تاریخ بتاتی ہے پانسو اٹھاسی قبل مسیح میں پانسو اٹھاسی قبل مسیح میں یروشلم اور حیکل سلمانی کی تباہی کے بعد یہ شہر برباد وہ اجار پڑا رہا کہتے ہیں اس دور غلامی میں حضرت دانیال اور حضرت عزیر جیسے انبیاء نے ان اسرائیلیوں کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص سالتی ایل نے پہلی تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد حیکل سلمانی کی تعمیر وہ آرائش تھا یروشلم تقریباً ایک پہاڑی علاقہ ہے جب حضرت دعوت علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اس فتح کے بعد وہاں ایک پہاڑی جس کا نام سے ہون ہے اس پہاڑی پر جشن فتح منایا تھا جب بنی اسرائیلی یہودی گرفتار ہو کر بابل پہنچے اور ایران کے پہلے کسرا نے بابل کو فتح کرنے کے بعد ان یہودیوں کو واپس جانے کی اجازت دی تو تاریخ بتاتی ہے کہ کئی کافلے اپنی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے وہ کافلے خالی ہاتھ نہیں تھے بلکہ اس ایرانی بادشاہ کی مہربانی سے ان کے ساتھ وہ لوٹا ہوا تمام مال و ازباب وہ سامان بھی دیا گیا تھا جو بخت نصر لوٹ کر لایا تھا ان کافلے والوں کا ایک قائد تھا جس کا نام شیش بسر تھا لیکن تاریخی شوایط وہ حقائق بتاتے ہیں کہ بابل اس خطے سے کئی یہودی واپس نہیں گئے اور وہ وہیں رچ بس گئے ان کافلوں کے پہنچنے کے ساتھ آٹھ ماہ بعد ان کے دو سرداروں کی قیادت میں حیکل کی اثر نو تعمیر کا آغاز ہوا اور یہ تعمیر کہتے ہیں بیس سے بائیس برس تک چلتی رہی اور حیکل پانس سو سولہ قبل مسیح میں دوبارہ تعمیر ہوا شہر کی فصیلوں کا کام شہر کی پرانی بنیادوں پر ہی اٹھایا گیا تھا جس کے دوبارہ تعمیر میں کئی برس لگ گئے کہتے ہیں فصیلے شہر کی دوبارہ تعمیر میں سیاسی مشکلات آڑے رہیں لیکن برحال ان تعمیرات کے بعد شہر ایک بار پھر محفوظ اور خوشحال ہو گیا اور اس خوشحالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پھر عیش و عشرت وہ برائیوں میں پڑ گئے تاریخ بتاتی ہے کہ جب سکندر آزم کا دور آیا تو اس نے تین سو بتیس قبل مسیح میں ہیرانیوں کو شکست دی اور ان کو شکست دینے کے بعد جب وہ یروشلم کی طرف بڑھا تو وہاں کے لوگوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں شہر سے بھائر جا کر اس کا استقبال کیا اس پر سکندر آزم نے شہر کو نقصان نہیں پہنچایا کہتے ہیں سکندر آزم کا انتقال اسی شہر میں ہوا اور اس کی لاش کو عزت و تقریم کے ساتھ سونے کے تابوت میں رکھ کر اسکندریا پہنچایا گیا سکندر آزم کی موت کے بعد اس کی عظیم سلطنت کے حصے ہو گئے اور یروشلم مصر کے یونانی حکمرانوں کے حصے میں آیا اس دور میں بہت سے بنی اسرائیلی یہودی مصر کے دربار میں ملازم ہو گئے اور انہوں نے اپنا اثر ورسوخ اور اعتماد پیدا کر لیا یونانی تہذیب نے ان کی نجی وہ معاشرتی زندگی میں گہرہ اثر ڈالا دوہزار تین قبل مسیح میں ایک شامی آزم نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا لیکن کچھ سالوں بعد سکندریا سے ایک جنرل اٹھا اور اس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو شامی آزم سے چھڑا لیا اس نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہاں ایک مستقل فوجی چھاؤنی قائم کر دی ایک سو ستر قبل مسیح میں یونانی بادشاہ نے اس شہر کو پھر تبا وہ برباد کیا محلات کو آگ لگا دی اور وہاں کی عبادت گاہوں کو لوٹ کر لے گیا کہتے ہیں اس نے لوگوں کو ان کے مذہب سے منحرف کیا جو شخص مذہبی کتاب پڑھتے پایا جاتا وہ اسے سخت سزا دیتا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہاں ایک خدا پرست تحریک کا آغاز ہوا اس تحریک نے یونانیوں کے خلاف منظم بغاوت کی اور کامیاب ہونے کے بعد شہر اور حیکل سلمانی کی حرمت و عزت کو بحال کیا چالیس قبل مسیح میں جولیس سیزر نے پارتھین فوجوں کے ساتھ مل کر یروشلم پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یروڈ آزم رومی شہنشاہ کے باچ گزار وہ وفادار کی حیثیت سے یہاں کا حاکم وہ بادشاہ بنا کہتے ہیں وہ آسانی سے یہاں کا حاکم نہیں بنا پان سے چھ ماہ تک اس نے مسلسل شہر کا محاصرہ کیے رکھا تب جا کر وہ یروشلم میں داخل ہوا اس کے حاکم بن جانے کے بعد دو دور شروع ہوتے ہیں ایک دور عظمت کا اور دوسرا دور جرائم وہ برائیوں کا یہ دونوں دور بے ایک وقت ساتھ چلتے رہے ہیروڑ آزم کے دور میں اس شہر نے دوبارہ عظمت وہ شہرت اختیار کر لی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں رہی تھی بس فرق اتنا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ خالص عبرانی اور خدا پرست تھا جبکہ ہیروڑ آزم کے دور میں یہ دوسرا بڑا روم بن گیا اس بادشاہ نے شہر کے گرد تیسری بار فصیل کی تعمیر شروع کی اور شہر میں روم کی طرح تھیٹر سیرگائیں اور سرکز بنائے اس کے ساتھ ساتھ اس نے حکل کیوی شاندار تعمیر کی تاکہ عوام کا دل جیت سکے لیکن ریایہ کا دل وہ جیت نہیں پایا اس رومی باجگزار بادشاہ نے تعمیر کے آلہ شاہکار بنائے اس کے فن تعمیر میں یونان و رومہ کی جھلک آتی تھی جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور تعمیرات پر مصر وہ قریبی ریاستوں کا اثر تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں شہر خالصتاً مذہبی تھا کوئی خود ساختہ دیوتاؤں کی پوجہ نہیں ہوتی تھی جبکہ اس بادشاہ کے دور اور سرپرستی میں بہت سی برائیوں کو اروج حاصل ہوا کہتے ہیں حضرت یعیہ علیہ السلام اس کے دور میں تھے اور اس کے خلاف شرع کاموں اور برائیوں کے خلاف احتجاج وہ کلمہ حق بلند کرتے رہے مختصر یہ کہ اس کے اہد میں برائیاں اپنے اروج پر پہنچی اور اس کی موت کے بعد سلطنت نسل و نصب کی تفروقات میں بھس کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس شہر میں آنے کا ذکر کریں گے اور تھیوڈوسس نے جب تقسیم کی تو بیت المقدس کی سلطنت کا حصہ بنا ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ